شاکر اللی انعمی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے اللہ کی نعمت کا شکر ایک تو زبان سے ادا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ایک زبان سے شکر ادا کرنا ہے اور ایک ہے عمل سے شکر ادا کرنا ہے اعملو آل داود شکرا داود علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تو ان سے کہا اعملو آل داود شکرا عمل کے ذریعے سے اے داود علیہ السلام کے نسل تم عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرو تو عبراہیم علیہ السلام شاکر لئنعمی زبانی شکر بھی ادا کرنے والے تھے اور عملی شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ادا کرنے والے تھے اور اللہ کا ذابطہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کسی بھی نعمت پر جب تم شکر ادا کروگے اللہ اس نعمت میں اضافہ کریں گے نعمتِ ایمان پر جب تک شکر کرتے رہوگے اللہ ایمان میں اضافہ کر دیں گے اور جب ناشکری کروگے تو اللہ اپنی نعمت کو صلب کرنا بھی جانتے ہیں چھیننا بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں پہ دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے تشاکر لئنعمی اجتاباہو وحداہو الہ صراط مستقیم آگے اللہ ان کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو چنا تھا ہم نے ان کو نبی بنایا تھا اور صراط مستقیم کی طرف ان کو رہبر بنایا تھا کہ یہ خود بھی ہدایت پر تھے اور لوگوں کو بھی ہدایت کے راہ پر لانے کے فکر میں اور کوشش میں اور اس کی دعوت میں لگے رہتے تھے شاکر لئنعمی اجتاباہو وحداہو الہ صراط مستقیم وآتیناہو فی الدنیا حسنا کہ ان سارے خوبیوں کی وجہ سے ان سارے صفات کی وجہ سے ہم نے دنیا میں بھی ان کو بھلائی آتا فرمائیں وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی یہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے دنیا میں کیا بھلائی آتا فرمائیں دنیا میں وہ بھلائی آتا فرمائیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھلائی آتا فرمائیں کہ شاید ان کے علاوہ کسی اور کو یہ فضائل حاصل نہ ہوئے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ افضل ہے ساری کائنات میں لیکن بعض مرتبہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ کلی اعتبار سے افضل نہیں ہوتے ہیں مجموعی اعتبار سے بہتر نہیں ہوتے ہیں لیکن بعض ایسی خصوصیتیں اتا فرما دیتے ہیں جنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے دنیا ہی میں ان کو خوبی آتا فرمائیں حسنہ آتا فرمایا وہ کیا تھا؟ کہ اللہ نے دنیا ہی میں ان کو خلیل بنایا تھا اپنا دوست بنایا ابراہیم علیہ السلام کو پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی مولا پیچھے آنے والے جتنی نسلیں ہیں میری قیامت تک آنے والے انسانوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا مجھے لوگ اچھے نام سے یاد کریں اللہ نے ان کو اچھے نام سے یاد کروایا ہے کہ ہر مسلمان بھی ہر مسلمان اپنی نماز میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتا ہے اسی طرح یہود بھی ان کو اپنا سمجھتے ہیں نصارہ بھی ان کو اپنا سمجھتے ہیں اور جیسے میں نے عرض کیا برادران وطن بھی ان کو اپنا سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ان کو حسنہ عطا فرمائے تیسری اہم بات اور فضیلت والی بات یہ تھی کہ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں یہ سب کے سب انہی کی نسل سے آئے ہیں ان کے علاوہ اور کسی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں کوئی نبی نہیں ہے لیکن نسل میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل میں سے ہے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یاقوب علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں جن میں ایک یوسف علیہ السلام ہے اور انہی سے ان کا خاندان چلا ہے جس خاندان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ سوالاک انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے تقریباً ساٹھ ہزار نبی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دعود و سلمان علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام یہ انگنت انبیاء اکرام علیہ السلام کی فہرست ہے کہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اب الانبیاء ہے یہ نبیوں کے باپ ہے بلکہ سب سے بڑے نبی اور تمام نبیوں کے سردار بھی انہی کے نسل میں آتے ہیں تو لہذا یہ وَآتِنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا ہی میں حسنہ اور بہتری اور نیکی عطا فرمائیں وَأَنَّهُ فِي الْآخرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ نیک لوگوں میں ہوں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اور فضیلت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صرف اتنا ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفات تھی بلکہ ان صفات کی وجہ سے ان خوبیوں کی وجہ سے ہم نے آپ کو بھی حکم دیا آپ کو حکم دیا آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں آپ فخر الرسل ہے آپ کو بھی حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی ابتداء کیجئے اتباع کیجئے کہ آپ ان کے طریقے پر چلیں گے تو آپ بھی ایسے ہی کامیاب ہوں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا ان کے طریقے کو نمونہ بنایا کہ نبیوں کے لئے بھی نمونہ بنایا اور امت کے لئے بھی نمونہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طریقے کو اختیار کرو ان کے اتباع کرو اور امت سے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ اِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَ کہ کوئی نفس کا مارا ہوا ہوگا کوئی عقل کا مارا ہوا ہوگا جو ملت ابراہیمی سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو یہ ملت ابراہیمی کیا چیز ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا چنانچہ آگے انہی آیتوں میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اُدْعُ الٰہ سبیلِ رَبِّك اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے فرما رہے کہ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے اُدْعُ الٰہ سبیلِ رَبِّك بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ حَسَنَا حِکمت کے ساتھ بلائیے اچھے انداز میں اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے تو اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے اتباع کیجئے اور پھر حکم دیا جارہا ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے تو اب وہ طریقہ کیا تھا بلانے کا چنانچہ اس کے لئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ایک بت پرست کے گھرانے میں اور صرف بت پرست نہیں کہ ان کا گھرانہ بت پرستی کرتا تھا بلکہ بت تراش بھی تھا کہ ان کے والد خود لپڑیوں کے بت بنایا کرتے تھے اور بت فروش بھی تھا کہ ان کے گھر کی کمائی اور روزی روٹی بتوں کے بیچنے پر ہی چلتی تھی ایسے گھرانے میں ایسے کفر اور شرق کے ماحول میں یہ اللہ کا بندہ پیدا ہوتا ہے اب اللہ تبارکہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی اقل و سمجھ عطا فرمائی ہم نے پہلے ہی اقل و سمجھ ان کو عطا فرمائی بلکہ بعض و عرمان اس کا ترجمہ کیا ہے کہ عام طور سے عام طور سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام یہ دو نبی ایسے ہیں جن کو چالیس سال سے پہلے ہی اللہ تبارکہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ پہلے ہی ہم نے ان کو سمجھداری عطا فرمائی دی تو اب اس سمجھ کا انہوں نے کہاں استعمال کیا سب سے پہلا استعمال انہوں نے اپنے والدین کے سامنے کیا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے اِنَّهُ کَانَ صُدِّقَ النَّبِيَّ یہ سچے نبی تھے اور سچی نیت کے ساتھ انہوں نے اپنے باپ کو جو دعوت دی تھی اس دعوت کے الفاظ کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کیا انداز تھا اے اباجان اے میرے ابو اے اباجان بڑے محبت کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ حالانکہ باپ بط پرست بھی ہے بط فروش بھی ہے اور بط تراش بھی ہے سب ساری اللہ تبارک تعالی کی نافرمانی کے سارے اسباب اس کے اندر موجود ہیں لیکن جو دعوت کا انداز اپنایا ہے اے اباجان لیمت عبدو ما لا يسمعو وَلَا يُبْسُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْعَا اباجان اب ایک ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہیں آپ کی کسی بلا کو ٹال سکتا ہے نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اب ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں اقل کے ذریعے سے یہ ہے اُدْعُ الٰى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے نصیحت چل رہی ہے اس سے ایک سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ والدین چاہے کفر اور شرک کے ادنا سے ادنا اور کفر اور شرک کے جو پوری طرح سے دلدل میں فسے ہوئے ہو لیکن اس کے بہوجود ان کا اکرام باقی ہے اور ان کے ساتھ ادب کو باقی رکھنا ہے اور ان کے ساتھ ان کو اگر دعوت بھی دینی ہے تو حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں اپنے والدین کو حق کی طرف بلانا ہے آگے ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس بات کا انکار کر دیا باپ نے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا یا آبادی اے اباجان اِنِّي قَدَ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ اباجان میرے پاس ایک علم آیا ہے مجھے نبوت ملی ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے وہ روشنی میرے پاس ہے آپ کے پاس وہ روشنی نہیں ہے آپ میرے ساتھ چلئے میرے پیشے چلئے میں آپ کو سیدھے راستے سیدھے راستے پر چلاؤں گا اور صحیح منزل تک پہنچاؤں گا آپ میرے ساتھ آئیے تو باپ نے اس کا بھی انکار کر دیا تو اب جو ہے تھوڑا سا اور انداز بدل کے کہا یا آبادی اباجان کہ آپ شیطان کی اتباع نہ کیجئے شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے رحمان کے نافرمانوں کا ہم ساتھ دے دیں یہ مناسب نہیں ہے تو یہ تیسری نصیحت تھی لیکن جب اس کا بھی انکار کر دیا تو اب کہہ دیا اب جو ہے جب جو ہے فضائل سے کام نہیں چلا تو اب جو ہے وعیدوں سے کام چلانے کی کوشش کی لیکن اس کا بھی انداز دیکھی یہ نہیں کہا کہ تم پر عذاب آئے گا اور اللہ کی لعنت تم پر برسے گی اور تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا بلکہ یہ کہا یا آبادی انی اخاف این یمسک عذاب من الرحمان فتکونا لشیطان ولیہ اباجان مجھے ڈر ہے مجھے خوف ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب تمہاری طرف نہ آ جائے دیکھئے اللہ کا عذاب نہیں رحمان کا اس ذات کا عذاب جو خود رحم کرنے والی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کی طرف نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے مجھے ڈر ہے اس بات کا اب جہے ساری نصیحت مکمل ہونے کے بعد اب پھر بھی باپ کا یہ کہنا تھا اَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ عَالِحَتِيَا عِبْرَاهِيمِ لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ اے ابراہیم اگر تم میرے بوتوں کے ساتھ نافرمانی کرے گا اور میرے بوتوں کے عبادت نہیں کرے گا تو میں تجھے سخت سزا دوں گا وَحْجُرْنِ مَلِيَّا اور مجھے چھوڑ کر چلا جا مجھے جہے باپ نے خود نکالا گھر سے تب ابراہیم علیہ السلام نکلے ہیں اور ایک بات آخری بات یہ کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے انداز اپنایا یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی اے اباجان اے اباجان اے اباجان یہ جو انداز اپنایا چونکہ باپ اگرچہ مشرک تھا نافرمان تھا اور جہے غلط راستے پر تھا لیکن جب یہ انداز اپنایا تو اس کا نقد صلح یہ ملا کہ جب ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا انہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بیٹے کا کہ بیٹے کے سامنے بھی باپ جو ہے تشویش کے عالم میں اور پریشانی کے عالم میں جو ہے باپ بیٹے کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ اے بیٹا اِنی اضبحوک فی المنام کہ اے بیٹا میں نے تجھے خواب میں زباہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو تو اس باپ نے بھی اپنے باپ کے لئے استعمال کیا تھا الفاظ یا آباتی یا آباتی تو اس کے بیٹے نے بھی اپنے باپ کے لئے استعمال کیا یا آباتف علمات امار اباجان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے تو پتہ یہ چلا کہ جیسا جیسے اولاد اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں گی بلکہ جس انداز میں بات کریں گی ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ یہی انداز اپنائیں گی تو لہٰذا یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے یہ ملت ابراہیمی ہے جس کے اتباع کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا اور امتوں کو بھی دیا گیا اور خاص طور سے اس امت کو بھی دیا گیا کہ وہ ملت ابراہیمی پر باقی رہے تو یہ ہے ملت ابراہیمی کہ سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے گھرانے سے شروع ہو اپنے والدین سے شروع ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت ملی تین سال تک آپ نے خفیہ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی پھر آیت نازل ہوئی وَأَن دِرْعَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے تو قریبی لوگوں سے نیک کام کی ابتداء ہو دعوت کی ابتداء قریبی لوگوں سے رشتہ اپنے گھر والوں سے نیک کاموں کی ابتداء اپنے گھر والوں سے خرچ کرنے کی ابتداء اپنے گھر والوں سے زکاة کی ادائی کی ابتداء اپنے گھر والوں سے اور حسن سلوک کی ابتداء اپنے گھر والوں سے یہ ہیں ملت ابراہیمی اللہ تبارک اللہ ہم سب کو ملت ابراہیمی پر استقامت عطا فرمائے اور جہ مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کی